بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت کا جو سپر سونک میزائل ہے جس کا نام براہموس ہے جو اس نے روس کے ساتھ مل کر بنایا ہے یہ بھارت کا بڑا غرور ہے کیونکہ بھارت کے پاس یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے بھارت نے اس سے سارے ٹیگز اتارے ہوئے تھے تاکہ یہ پہچانا نہ جا سکے اور بھارت نے چیک کیا کہ آیا پاکستان کا ڈیفینس سسٹم پاکستان کے ریڈار اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اب یہ غلطی تو ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ میزائل اڑ کر پہلے ساؤتھ انڈ کی طرف جاتا ہے پاکستان اس کو تین گھنٹے تک مانیٹر کرتا رہا جب یہ انڈیا میں تھا اور پھر یہ اپنی ڈیریکشن چینج کر کے پاکستان میں انٹر ہو جاتا ہے پاکستان اس کو ہٹ کر کے ایک ایسی جگہ پہ گراتا ہے تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو آبادی کو نقصان نہ ہو کسی کی جان کو نقصان نہ ہو بھارت کو لگتا تھا کہ پاکستان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیونکہ پاکستان بھارت کی طرح بھڑھ کے نہیں مارتا پاکستان اپنی طاقت چین کی طرح چ پوش اڑتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کون کونسی ٹیکنالوجی ہے جب بھارت نے اس 400 ائر ڈیفینس سسٹم لیا پورے بھارت میں ہنگامہ مچا ہوا تھا جب ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس سے بہتر سسٹم لگا ہوا ہے بس ان کا اتنا کہنا کافی تھا کیونکہ پاکستان اور بھارت کے بارڈر پر آپ کو اتنے لانگ رینج والے ائر ڈیفینس سسٹم کی ضرورت نہیں ہے اس کے نقص تو بھارت کا پلان تھا کہ پاکستان کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ جا کر پاکستان میں اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرے گا اور بھارت مکر جائے گا کہ یہ تو ہمارا مزائل تھا ہی نہیں ہمیں کیا پتہ کہاں سے آیا ہے اور اگر پاکستان کو پتہ نہ چلا تو پھر بھارت پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کرے گا ملٹری کیمپس کو ٹارگٹ کرے گا اور پھر دنیا کو بتائے گا کہ دیکھو ہم نے سٹرائک کی ہیں ہم نے پاکستان میں دہشتگردی کے اڈے ا� میجر جنرل بابر افتخار آئے اور ہمارے آئی ایس پی آر کی طرف سے جو بھی سٹیٹمنٹ آتی ہے بھارت کو اس سٹیٹمنٹ کو سمجھنے میں کئی سال گزر جاتے ہیں میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا کہ یہ سب کچھ ہوا اور اب بھارت کو ایکسپلین کرنا ہوگا کہ آیا یہ غلطی سے آیا ہے یا انہوں نے جان بوجھ کر پھینکا ہے اب ناظرین ایسے وقت میں اگر میجر جنرل بابر افتخار کہہ دیتے کہ بھارت نے ہم پر حملہ کیا ہے ہمارے پاس ثبوت ہیں بھارت منکر ہو جاتا عدالتیں لگتی یہ بات چلتی 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 خاموش ہو جاتی دوسری آپشن پاکستان کے پاس یہ تھی کہ پاکستان بھی میزائل داغ دیتا بھارت پر اور ستائیس فروری کی طرح ایک بار پھر بھارت کو بتاتا کہ دیکھو ہمارے پاس آپ سے زیادہ طاقت ہے پاکستان نے یہ دونوں کام نہیں کیے پاکستان نے کہا کہ پہلے تو بھارت یہ بات مانے بھارت نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر خود کہہ رہے ہیں کہ بھارت بتائی کہ یہ غلطی سے ہوا ہے یا جانبوچ کر کیا ہے تو چلو ہم کہتے ہیں غلطی سے ہو گیا ہے معاملہ یہی پر ختم ہو جائے گا تو بھارت نے کہہ دیا کہ یہ ٹیکنیکل ایرر تھا ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم معذرت خان ہیں ہمیں شدید افسوس ہے باز پاکستان کو یہی چاہیے تھا پاکستان بھارت سے یہی سٹیٹمنٹ نکلوانا چاہتا تھا جو اس نے نکلوا لی ناظرین جب سے عمران خان اقتدار میں آئے ہیں اس پورے خطے میں وہ سب کچھ نہیں ہو رہا جو امریکہ چاہتا ہے اس پورے خطے میں وہ ہو رہا ہے جو چین روس اور پاکستان چاہتے ہیں بارڈر پر تو ہم ہمیشہ سے محاص جیتتے آئے ہیں لیکن بھارت ہمارے خلاف سفارتی جنگ لڑا کرتا تھا اور وہ اس کے لئے آسان تھی کیونکہ ہمارے لیڈرز بھی بھارت کے ساتھ ملے ہوا کرتے تھے اب آپ کو شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس بتاتے ہیں کہ وہ بتائیں گے آپ کو کہ ابھی تک پاکستان اس حوالے سے کیا کیا کر چکا ہے اور آگے کے کیا پلانز ہیں لیکن پہلے آپ کو یہ خبر سناتے ہیں جو شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس کے بعد کی ہے روائٹرز کی خبر ہے پاکستان ڈیمانڈز جوائنٹ پروب انٹو ایکسیڈنٹل انڈیا میزائل فائر بھارت نے کل کہا کہ ہم اس معاملے پر ہائی لیول کی انکوائری بٹھائیں گے پاکستان نے کہا کہ نہیں انٹرنل انکوائری نہیں جوائنٹ انکوائری ہوگی ہماری ٹیم بھی اس انکوائری کا حصہ بنے گی تاکہ ہمیں تسلیح ہو جائے کہ ہاں آئندہ اس قسم کا کوئی کام نہیں ہونا اب ناظرین پہلے تو پاکستان نے اس میزائل کو گرایا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ بھارت کا یہی میزائل بھارت کا سب سے بہترین میزائل تھا تو اب پاکستان اس کی ٹیکنالوجی کو دیکھے گا کہ یہ کیا کیا کر سکتا ہے اور اس سے ڈیفنس کے لئے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے دوسرا پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستان وہاں جا کر انکوائری کرے اور اس سے ہمیں بھارت کے اور بہت سارے راز پتا چل جائیں گے اور اگر بھارت نہیں مانتا تو پاکستان آئی اے ای اے کو اس میں انوالو کرے گا اس معاملے کو پوری دنیا میں اٹھائے گا کہ یہ دیکھیں یہ وہ ملک ہے جہاں سڑکوں پر یورینیم بکتی ہے اور اب اس کے میزائل آپے سے باہر ہو گئے ہیں بھارت اس کو ٹیکنیکل ایرر کہہ رہا ہے اگر بھارت اتنا نااہل ہے تو کیا بھارت کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اس قسم کا خطرناک اسلحہ رکھے اس میزائل کے قریب سے ڈومیسٹک پیسنجر فلائٹز گزری ہیں بھارت میں بھی اور پاکستان میں بھی اگر یہ کسی ائر لائن کو کسی ائر پلین کو ہٹ کر دیتا تو یا یہ کسی آبادی پر گر جاتا تو تو یہ پاکستان کا بہت بڑا موو ہے کہ پاکستان نے جوائنٹ انویسٹیگیشن کا مطالبہ کیا ہے اور آج پاکستان نے پانچ سپر پاورز کے انوائز کو دفتر خارجہ طلب کر کے انہیں بھی بریف کیا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا کہا اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کا وقت پر ملتی رہیں اگر پاکستان کی ائر فوس اس کو مونٹر نہ کر رہی ہوتی اور آپ کی حدود کے اندر اس کو پک نہ کیا ہوتا اور رییکٹ کرتی تو تیسری اور ایک دو ایٹمی کوتوں کے درمیان جنگ چھڑ سکتی تھی یہ اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے ہندوستان نے جس تنی اس کی تنبیہ کی جائے کم ہے چنانچہ دفتر خارجہ میں ان کے ایکٹنگ ہائی کمیشنر کو مدوک کیا گیا اور پاکستان نے اپنا احتجاج اور اپنی تشویش ریکارڈ کرائی اور مطالبہ کیا کہ ہمیں جواب چاہیے کہ یہ کیا ہوا کیا یہ حادثہ ہے یہ آپ کا ٹیکنولوجیکل فیلئر ہے یہ آپ کی بدنیتی ہے یہ جاریت ہے یہ کیا ہے آپ نے اس حرکت سے اس پورے خطے کے امن و اشترکام کو تہہ و بالا کرنے کی کوشش کی ہے اور میں توقع کر رہا ہوں بیسیت پاکستان کی وزیر خارجہ کہ مجھے اس کا مناسب جواب ملے گا ہم نے جو سلامتی کاؤنسل کے مستقل ممبران ہیں ان کو دفتر خارجہ بلا کر بریف کیا ہے اس میں امریکہ ہے اس میں چین ہے اس میں روس ہے اس میں فرانس ہے برطانیہ ہے ان سب کو ہم نے مدو کیا ہے اور اپنی تشویش اور یہ جو ایک دو ایٹمی قوتوں کے مقابلے کے درمیان ایک جھڑپ کا ذریعہ بن سکتا تھا ہم نے کہا ہے کہ بیرل اقوامی کمیونٹی کو سلامتی کاؤنسل کو اس کا نوٹس لینا چاہیے نمبر ایک نمبر دو جو ایوییشن آثورٹی ہے انٹرنیشنل نومز ہیں ایس سو پیز ہیں ان کی خلاف ورزی جو ہوئی ہے اس کے بارے میں انہیں کاؤگنزنس لینی چاہیے اور ذمہ داروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے اب ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کا ہم نے آرڈر کر دیا ہے ہندوستان کا میڈیا کہہ رہا ہے اور بڑا جو ذمہ دار جرنلسٹ ہیں میں آپ کو نام بھی دے سکتا ہوں انہوں نے کہا ہے خدا نہ خاصتہ پاکستان سے یہ حرکت ہوئی ہوتی تو انڈین میڈیا آج آگ بگولہ ہوتا میں پاکستان کی میڈیا سے ترخواست کروں گا کہ جس طرح پاکستان کے معاملے پہ سارا انڈین میڈیا یکچہ ہو کر ہماری کھچائی کرتا ہے ہمارا پاکستانی میڈیا ہندوستان کی اس ناجائز حرکت پر انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے انہیں پاکستان کے موقف کو اجاگر کرنا چاہیے نہ صرف قومی سطح پر بین و قوامی سطح پر اجاگر کرنا چاہیے اب یہ مزائل آکے گرتا ہے میاں چننو کے پاس فرض کیجئے تھوڑا سے یہ ادھر گر جاتا تو میاں چننو شہر کے اوپر گرتا اور شہر کے اوپر گرتا گنجان عبادی ہے اور وہ جو عموات ہوتی شہادتیں ہوتی اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہم کس سے جواب طلب کرتی اگر جہاز میں جو مسافر جا رہے تھے اگر جہاز گر جاتا اور وہ معصوم فیملیز اور جانے متاثر ہوتی اس کا ذمہ دار کون ہوتا یہ بڑے سنگین یہ ایک 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 بھیانک ایک کاروائی ہے اور ہمیں مطمئن کیا جائے ہم منتظر ہیں اور بیل اقوامی کمیونٹی جو انٹرنیشنل نومز انٹرنیشنل لاؤ یوین چارٹر انسانی حقوق کی پاسداری کرتی ہے آج ان کی آزمائش ہے کہ وہ خاموش رہتی ہے یا اس مسئلے کو ٹیک اپ کرتی ہے اگر انہیں انسانی جانوں میں دلچسپی ہے تو اس واقعے کو وہ سرف نظر نہیں کر سکتے اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا پوری قوم جانتی ہے کہ چھبیس فروری دو ہزار انیس ہندوستان نے ایسی ہی جہاریت کی تھی ان کے لڑاکہ تیارے پاکستان کی سردرمین میں داخل ہوئے بالا کوٹ پہ بمباری کی اور یہاں سے رخصت ہوئے ستائیس تاریخ کو پاکستان نے اس کا نپا طلا محتاج جواب دیا ان کے دو لڑاکہ تیارے مار گرائے اور ابھی نندن کو چائے پلا کر رخصت کیا لیکن اگر پاکستان ذمہ داری کا ثبوت نہ دیتا چھبیس فروری کو اور اس واقعے پہ تو حالات بگڑ سکتے تھے اس کا ذمہ دار کس کو ٹھرائے جائے یہ سوال ہے جہ پاکستان کی میڈیا کو پاکستان کی حکومت کر رہی ہے اور پاکستان کی عوام کو بیلقوامی برادری سے کرنا چاہیے اور ہم کر رہے ہیں مجھے امید ہے اس کا ہمیں معقول اور مناسب جواب ملے گا اور فرض کیجئے مان لیا کہ آپ کی نیت خراب نہیں تھی حادثہ ہو گیا تو وہ بھی خطرناک بات ہے کہ کیا آپ کا سسٹم اتنا کمزور ہے کہ آپ اس قسم کے ہتھیار رکھتے ہیں جس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے کوئی ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہے تو کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ کے پاس ایسے حساس ہتھیار ہوں یہ بھی سوال اٹھتا ہے اور اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے تو یہ بہت امپورٹن سوالات ہیں جن کے جواب کا میں منتظر ہوں اور جب جواب آئے گا تو پھر پاکستان اپنا لاحمل آگے پیش کرے گا ناظرین آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں